حدیث میں ہے پیغمبر جب میراچ پر جا رہے تھے ایک آسمان میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ بہت گرمہ گرمی سے بات کر رہا ہے جبریل سے کہا یہ کون ہے کہ یہ موسیٰ ہے کہ کس سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ اتنے زور زور سے کہ اِنَّ رَبَّ يَعْرِفُ حِدَّتُ اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ ذرہ گرم میں دا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز بھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج سے واپسی پر کچھ سوالات کیے گئے آپ نے کہا میں نے تو نہیں پوچھا اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ ضرور پوچھ لے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اللہ نے باتوں کے لیے چُنا ہے موسیٰ کو خاص باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے کیوں کلیم بنایا تمہیں تو اکتالہ شانو نے کہا کہ ایک دفعہ بکری بھاگ گئی تھی سارا ریوٹ چھوڑ کے آپ اس کے پیچھے جا رہے تھے شام کو پکڑ میں آئی تو چاہیے تھے کہ اس کے ٹانگیں کٹ دیتے آپ نے زمین پہ لٹایا اور ان کے پیر دبانے لگے اور کہتے تھے آپ نے آپ کو بھی تھکایا مجھے بھی تھکا دیا کیا ضرورت ہے اتنے دوڑ نہیں تو اے موسیٰ آپ اس قابل ہے کہ میں آپ کو اپنا دوست بناوں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا کہ میرا ایک خاص بندہ ہے قصائی کہ قصائیوں کو میرے ساتھ رکھتے ہیں کہ اے موسیٰ اس کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے یہ پھر گئے اس بستی میں اس شخص کا پتہ کیا بڑا پیارا تھا بڑا نمازی تھا بڑا دیندار تھا حضرت کو گھر لے گیا پھر گوش بھونا ماں تھی اس کو آرام آرام سے کھلایا ہاتھ دلائے مو دلائے پھر تولیہ دیا ہے پھر اس نے کہا بس جاؤ حضرت موسیٰ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوگئے اب وہ دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ قلعیم کے ساتھ جنت دے حضرت موسیٰ اچھ کے اے یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس دعا کو قبول کیا ہے یہ اچھا ہے اب وہ رہاں کا بہترین ساتھی ہے موسیٰ اچھا ہے موسیقا